دوستو فی الحال آج ساتھ وے چرن کی چناؤں کی متدان شروع ہوتے سے ہی جو ہے سپا بی جی پی کے اوپر بڑھ سی آخر کار کیوں دوستو ساتھ وے چرن کی ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بھاجپا کو لگا بڑا جھٹکا دوستو جی آپ کو بتا دے چلے کئی جگہ بی جی پی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے لوگوں نے کیوں آخر کار دوستو اس چناؤں میں انڈیا گڑھ بندھن نے آج بلائی ہے بیٹھک اور کیسے بھاجپائی ایگزیٹ پول کو بی جی پی نے انڈیا گڑھ بندھن نے دکھا دیا ہے ٹھینگا تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ڈلدی سے کر دی دی پاس میں گھنٹی آئی گی اس کو بھی دبائی ہے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ پائے ڈسل دوستو آپ کو بتا دے چلے آج ساتھ ویڈ چرن کی ووٹنگ جی ہیں آپ کو بتا دے چلے آج آخری فیس کا چناؤں ہے اس ووٹنگ کے بعد آج ایگزیٹ پول بھی آنے والے پانچ سے چھ بجے لیکن اس ایگزیٹ پول پر اگر آپ لوگ دیش کے لوگ تنتر کو بچانے والے لوگ ہیں اور اگر آپ لوگوں کو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تو انہیں ایگزیٹ پول پر بلکل دھیان مت دیجئے گا کیونکہ ایگزیٹ پول کیا آئیں گے یہ سب جانتے ہیں یہ ایگزیٹ پول دوستو گودی میڈیا پیش کرے گی اور گودی میڈیا کے ایگزیٹ پول کیا ہوں گے یہ آپ اچھے سے جان سکتے ہیں جبکہ انڈیا گڑ بندھن کو اس پشٹ بہومت مل رہا ہے تین سو کے پار انڈیا گڑ بندھن جا رہا ہے یہ دعویٰ خود انڈیا گڑ بندھن نے کیا ہے انڈیا گڑ بندھن نے صاف کہا ہے کہ فیلحال آج کا یہ آخری چلن کا چناؤ بی جے پی کے اوپر بھاری پڑھ رہا ہے آپ کو بتا دے ساتھ رہے چلن میں بھی بہت کم ووٹنگ دکھائی دے رہی ہے کئی جگہ پر لوگ ووٹ دے رہی نہیں ننکل رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر بار پشم بنگال نے چوکایا ہے کیونکہ پشم بنگال میں تابر توڑو ووٹنگ ہوئی ہے اور اس کا سب سے بڑا ریزن ہے ممتاب اینرجی جب بھی ممتاب اینرجی میدان میں اترتی ہیں تو بازی مار کر ہی آتی ہیں وہ اور ایک بار پھر سے بنگال میں یہی دکھائی دیا ہمیں لیکن باخی اتفردیش اور بیہار میں آج بھی کوئی خاص ووٹنگ نہیں ہوئی ہے اور یہ وہ جگہ ہیں جو بی جی پی کے گڑھ مانے جاتے ہیں آپ کو بتا دے چلے تجسفی کا جادو دکھائی دیرا ہے بیہار میں تو آج ساتھوے چرنگ کی ووٹنگ سے پہلے ہی مطلب جب ووٹنگ شروع ہو گئی ہے تو اس دوران جو یہاں پر اب تک کی اگر ہم بات کریں گے تو کئی جگہ پر پچیس پرتیشت سے اوپر تو کئی جگہ ٹھٹی پرتیشت سے اوپر ووٹنگ ہو چکی ہے آپ کو بتا دے چلے دو تو فیلحال بھارتی جنتہ باٹی کے اوپر گرجے اکلیش یادہ اکلیش بولے فیلحال گودی میڈیا کے بھیکاوے میں مت آنا بی جے پی کا بھیکاوے مت آنا یہ تمہیں بھیکانے کی کوشش کرے گی دراصل آپ کو بتا دے چلے ساتھوے چرنگ کا چناؤ آخری ہو رہا ہے اس سے پہلے اکلیش یادہوں نے اپنے کاری کرتا اور تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ فیلحال ای وی ایم پر اور پولنگ بوتوں پر پوری اچھے سے کڑی نظر رکھنا آپ کو بتا دے چلے اکلیش یادہوں نے کہا ہے کہ فیلحال بھاچ پائی ایگزٹ پول سے دور رہنا کیونکہ آج دوستو پورے دیش میں ایگزٹ پول آنے والے ہیں ساتھوے چرنگ ختم ہوتے تھے ہی کئی ٹی وی چینل ہے جو پاس سے چھے وجہ تک ایگزٹ پول دینا شروع کر دیں گے کہ کون جیت رہا ہے لیکن آپ کو بتا دے چلوں اس بار سارے ایگزٹ پول فیل ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا جب بھویش وانی کر رہا تھے کہ کانگریز مدر پردیش میں جیتے گی یا پھر یہاں پر بھی کانگریز آ رہی یہاں پر بھی پھر ہوا کیا بی جی پی ان راجوں میں جیت گئی تھی اس سے پہلے بھی بی جی پی کئی ایگزٹ پول فیل ہو گئے تھے تو ان ایگزٹ پول کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی بات دوسری بات دوستوں کہ یہ ایگزٹ پول جان بوچ کر کچھ ایسے بتائے جائیں گے جہاں پر بی جی پی کو جیتے ہو بتائے جائے گا سوچئے ہمیں یہ کیسے پتا بھی تو ان لوگ نے ایگزٹ پول بتائے بھی نہیں لیکن پورے انڈیا گڑ بندن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایگزٹ پول میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے دوستوں کہ وہ ایگزٹ پول میں حصہ لینے جائیں گے تو یہ لوگ اپنے ٹی آر پی بڑھانے کیلئے کہیں گے کہ ارے آپ تو کہہ رہے ہو کہ انڈیا گڑ بندن جیتا ہے لیکن یہاں تو آپ کو بہومت نہیں مل پا رہی ہے بی جی پی کو سپشٹ بہومت مل رہی ہے آپ دیکھ لیجئے گا آج کا اوپینین پول گودی میڈیا کیا کہنے والی ہے یہ پہلے سے مجھ سے سن لیجئے وہ بی جی پی کو جیتا ہوا بتائیں گے تمام کے تمام ایگزٹ پول اک کا دکھے ہوں گے جو شاید سج بولے ویسے امید تو ہے نہیں لیکن اگر کوئی سج بول دیتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر آپ کو یہی دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر یہ لوگ اپنے ایگزٹ پول میں بھاچپا کو سپشٹ بہومت دینے والے ہیں اسی کو لے کر جو یہاں پر انڈیا گڑ بندھن نے بائیکوٹ کر دیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال کئی جگہوں پر ای وی ایم خراب بھڑک گئے اکلیش یادو دراصل آپ کو بتا دے چلے اکلیش یادو نے پھر سے ایک بار سلو ووٹنگ کیا آروپ لگایا ہے بینجی پی کے اوپر اکلیش کا کہنا ہے کہ کئی جگہوں پر سلو ووٹنگ کرائی جارہی ہے خاص کر کے جہاں پر مسلم بدت جاتا ہے اکلیش نے کہا کہ فیلحال پولیس اس چنا� جگہوں کو پرباوت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اکلیش نے کہا کہ کئی جگہوں پر سلو ووٹنگ کرائی جارہی ہے تاکہ شام تک بہت کم ووٹ پڑ پائیں اکلیش نے کہا کہ فیلحال یہ سب کچھ پریشاستان کے آدیش پر ہونا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے یہاں پر خاص کر کے پی ایم نرم موڈی کے آدیش پر کیا جارہا ہے اکلیش نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ کئی جگہوں پر متدارتہوں کو ڈرائے جارہا ہے ووٹ دینے سے روکا جارہا ہے آپ آپ کو بتا دے چلے ہر چناؤں میں وپکش کی ایک بھومی کا رہتی اور خاص کر کر وپکش میں اکلیش یادہ زبردست طریقے سے بی جی پی کے اوپر ہر بار یہ حملہ ور ہو جاتے ہیں اس بار بھی اکلیش نے کئی جگہ یہ وی ایم خراب تو کئی جگہ پر بی جی پی کے تانہ شاہی کی بات بولی اکلیش نے کہا کہ فیلحال یہاں پر چناؤں صحیح سے نہیں ہونے دیا جارہا ہے کئی جگہوں پر یہی نہیں دوستہ آپ کو بتا دے چلے کہ فیلحال اس چناؤں میں سب سب کی بڑے بڑے نیتاؤں کی صافت بیداؤ پر لگی بھی ہے لیکن ایک چیز تو تھے دوستوں کے فیلحال اس بار دیش میں کیسا چوکانہ ریزلٹ آنے والا ہے جو انڈیا گڑ بندھن کی نہ صرف سرکار بنا رہا ہے بلکہ دوستوں آندھی آنے والی ہے یہ سمجھ دیجئے کہ انڈیا اگر یہ آنکڑے ہمارے لگائے وے آنکڑے سچ ہوتے ہیں بیٹھائے وے دوستوں تو کم سے کم انڈیا گڑ بندھن تین سو کے بھی پار جانے والا ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا گڑ بندھن کی آندھی آنے جا رہی ہے کیونکہ اس چناؤں کو بہت دمدار طریقے سے لڑا گیا ہے میں تو تعریف کروں گا کہ وپکش کے پاس نہ پیسہ تھا نہ پاور تھی اس کے بعد بھی وپکش نے اس چناؤں کو بہت زبردست طریقے سے لڑا اور بدھائی اس بات کی بھی کہ چار جون کو ہماری سرکار بدلے گی تو دیش میں اچھے کام ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ اب تک نہیں ہو رہے تھے بی جی پی کی سرکار کے اندر آپ کو بتاتے چلے دوست تو فیل ڈال بھارتی جنتہ پاٹی کے اوپر بھڑکے ملی کرجن کھر گے کہاں انڈیا گڑ بندھن کا پی ایم کون ہوگا یہ سب مل کرتے کریں گے لیکن میری دلی اچھا یہ ہے کہ راہل گاندیوں کی راہل گاندی کے ساتھ کروڑ یوہاں کا سپورٹ ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو راہل گاندی اس دیش کے نمبر ون پاپلر یوہا نیتا بن گا ہے اب نمبر ون پاپلر یوہا نیتا بننے میں راہل گاندی کی بھارت جوڑ یاترہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے راہل گاندی نے اپنے زندگی کی سب سے پہلی وہ یاترہ کی تھی اور راہل گاندی کو پورا لوگوں نے سپورٹ کیا اب اس چناؤں میں ہمیں ایک چیز یہ دیکھ پا رہا ہے دوستو کہ راہل گاندی کے لیے لوگوں کے کریزی نیس اور خاص کر کے انڈیا گڑ بندھن کا بنایا ہوا مینیفیسٹو لوگوں کو بہت پسند آیا ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ آج ہماری انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھا کے چناؤں کے ختم ہونے کے بعد مطلب جو چناؤں ہو رہا ہے آج ساتھ فجر کا ختم ہے اسی دوران شام کو میٹنگ رکھی گئی ہے اس میٹنگ میں حالا کہ ممتب انرجی نے آنا سے منع کر دیا ہے لیکن انہوں نے اپنا پرتی نیدی بھیج دیا ہے مطلب کہ ممتب انرجی کی پارٹی کا ایک انسان آئے گا ایسے میں ممتب انرجی کا رخ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ انڈیا گڑ بندھن کو پورا سپورٹ کرنے والی ہیں یہ بی جی پی کی ٹینشن بڑھائے گا کیونکہ بنگال کی بیالی سیٹیں ممتب انرجی کی پ بہت بی جی پی کو بھی ملے گی لیکن اب کی بار اگر بات کی جائے پشم بنگال کی تو ووٹنگ زبردست ہوئی ہے بہت زیادہ ووٹنگ بنگال میں ہی ہوئی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں دوستو کہ ملک ارجن خردی نے بتایا کہ اس میٹنگ کا موٹیب یہ بھی رہے گا کہ فیلحال آگے کی رنمتی کیا رہے گی ایکزٹ پول کو انہوں نے کہا کہ ہم تی آر پی نہیں بڑھانا چاہتے چینلوں کی وہاں پر کیا بتا جا گیا سب کو پتا ہے یہ یہ گوڈی میڈیا خاص کر کر دوستو حالانکہ انہوں نے گوڈی نہیں نام لیا لیکن ایک طریقے سے سب کو جانتے کہ گوڈی میڈیا بی جی پی کے پکش میں ہی چلائے گی تاکہ ووٹنگ کی جس دن گنتی ہو اس دن گڑھ بڑی کرائی جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ دیکھو بہیا ایکزٹ پول تو یہ ہی تھا اور وہ ہی نتیجہ آ رہا ہے لیکن دوستو اب کی باری کچھ بھی کر لیں انڈیا گڑھ بانسن کو جیتنے سے روک نہیں پائیں گے آپ کو بتا دے چلے د دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا تا انگریز نے بنائی رن نیتی دوستو سرکار بنانے کی استحتی میں آئے تو کیسے ان تمام پارٹیوں کو اپنی طرف لائے جائے گا دوستو جنہوں نے اکیلے چناؤ لڑا ہے اس میں آپ کو بتا دے چلے دوستو کئی پارٹی ہیں جنہوں نے اکیلے ہی چناؤ لڑا ہے چاہے وہ دوستو نوین پٹنایک کی پارٹی ہو یا پھر جو ہے یہاں پر اینوپریا پٹیل کے بھائی کی پارٹی ہو آند پردیش کی یا پھر جگن مہن ریڈی کی یا پھر دوستو ہم بات کریں ڈی ایم کے کی کئی ایسی وہ بھی ہیں پارٹیاں جنہوں نے اکیلے چناؤ لڑا ہے اے 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 اگر مطلب ظاہر سی بات ہے سرکار بنانے کی استحتیتی آئی تو ان سب کو ایک ساتھ لائے جائے گا اس لیے کانگریز پوری پلاننگ کر رہی ہے کیونکہ اس اکلیش یادہوں سے لے کرتے ہیں جس اکلیش یادہ کہ یہ سب سے اچھا موخہ ہے ان نیتاؤں کے پاس جن کو بی جی پی نے ڈیا کر اپنے پاس پارٹی میں رکھ رکھا ہے کیونکہ دوستو کیوں ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے نریندر موڈی کی دادا گریہ اس لیے چلتی ہے کیونکہ وہ پی اے 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 اگر لوگ پلٹی مار کر ادھر سے ادھر آ جائیں گے جتنے لوگ تو آپ سمجھیں وہ لوگ نہ صرف بچ جائیں گے بلکہ انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنتے تھے بی جی پی کچھ اکھاری نہیں پائے گی نہ نریندر موڈی کسی کو سی بی آئی میں بھیج پائیں گے نہ اے ایڈی سے ڈرہ پائیں گے تو بلکہ یہ تو ان لوگ کے لیے بہت اچھا موخہ ہے جو لوگ دوستو بی جی پی کو سبق سکھانا چاہتے ہیں ترنت انڈیا گڑ بندن جوائن کر لیں وہ لوگ تاکہ دوستو بی جی پی کو بڑا جھٹکہ تو لگے گئی لیکن بی جی پی ستہ سے چلی جائے گی اور اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی اس لیے جو لوگ ڈرے ہوئے تھے وہ اب � بی جی پی کے اوپر ہی ایڈی سی بی آئی کی کاروائی کرنے کا کیونکہ ان کے نیتہ اتنے زیادہ غلیز ہیں دوستو اتنے زیادہ ان کے اوپر کیس چل سکتے ہیں کئی ایسے نیتہ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے گھپلے کیوں اور میں لکھ کے دے دیتا ہوں ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے تو یہ چیز تو صاف ہو چکی کہ فیلحال اب ان لوگوں کو جل سے جل اس پر کاروائی کرنی چاہیے اور تمام لوگ ایک جھٹ ہو جائے تو وہ اچھی بات ہے ایڈی جیوال بولے انڈیا گڑ بندھن کی سرکار آنے جا رہی ہے تین سو کانکڑا بھی پار کر دے گا انڈیا دراصل آپ کو بتا دے چلیں آج ایڈی جیوال کا آخری دن ہے بہار حالانکہ ایڈی جیوال نے اپیل کی تھی کہ ان کی بیل تھوڑے دس ایک دن اور بڑا دی جائے کیونکہ دوستو سرکار بننے سے لے کر تو تمام چیزیں کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اب کیونکہ ایڈی جیوال جیل کے اندر واپس دو تارک کو سرنڈر کرنا انہیں آج آخری دن ہے تیسے میں کل سرنڈر کر دیں گے ایڈی جیوال لیکن اس سے پہلے کیج جیوال نے کہا کہ فیلحال انہوں نے لکھت میں دیا ہے ٹی وی نائن بھارت پر دوستو کہ انڈیا گڑ بندھن کی سرکار بننے جا رہی ہے وہ بھی تین سو سیٹ کو پار کر کر ایسا دوسری طرف آپ کو بتا دے چلے دوستو یہ تو صاف ہو چکا کہ انڈیا کی سرکار آنے سے بی جی پی کا گیم آور ہونے والا ہے چاچا اگر پلٹی مار دیں دوستو تو اور بھی اچھ ہے کیونکہ سی دی سی بات یہ ہے کہ چاچا نتیش کس کا ساتھ دیں گے یہ آنہالا وقت بتائے گا لیکن دوستو مانا جا رہا ہے پلٹو رام چچا چار جن کے بعد پھر سے پلٹی ماریں گے جب انڈیا کی سرکار بن جائے گی آپ کو بتا دے چلے یہ چناؤ یہ چناؤ حوصلوں کا چناؤ ہے یہ چناؤ دوستو بدلاو کا چناؤ ہے اور اس چناؤ میں کئی بڑے فہم اہم اور بڑے فیصلے لیے گئے ہیں سب سے بڑی بات یہ جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے دوستو ان کو کو بھی سبق سکایا ہی جائے گا سرکار بنتے سے ہی لیکن سب سے پہلے ان لوگ کو جیل سے وہاں نکالا جائے گا جن سے دوستو بی جی پی بدلہ لے رہی ہے آپ دیکھیں آزم خان بیچارے ان کو بار بار سزائیں دلوائی جائیں تاکہ ان کی بیل نہ ہو پائے بھی ایک کیس میں عبداللہ اور آزم کو بیل ملی تو دوسرے کیس میں ان کو دس سال کی سزا سنوا دی صرف تنظیم فاطمہ ان کی جو پتنی آزم خان کی وہی جیل سے باہر آپ آئے تو ساتھ دکھ رہا ہے کہ یوگی کے راج میں کیسی گنڈگردی ہو رہی ہے اور یوگی عدیتنات کی دوستو گنڈگردی ہے صرف اس لیے چل رہی ہے وہ سب کو مافیا بتاتا ہے دوستو یوگی عدیتنات لیکن اس کے راج میں سب سے زیادہ مافیا بی جی پی کے ہی لوگ ہیں جو بی جی پی میں ٹینی مشرا کا کیا ریکارڈ رہا ہے وہ ایک ہسٹری شیٹر رہا ہے جس کے بیٹے نے کسانوں کو کچھ لاتا اس کے اوپر مڈر ڈکیتی خون تمام طریقے کے آروپ رہے ہیں دوستو خود یوگ کیس چل رہے تھے اس نے ستہ میں آتے تھے اپنے اوپر سارے کیس بند کروا دیئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فی الحال جب ستہ میں خود ہوتے ہیں تو خود کے اوپر کے سارے کیس بند کروا دی جاتے ہیں اور آزم خان کو بیچاروں کو فسا رکھا ہے ان کے بیٹے عبداللہ کو فسا رکھا ہے لیکن جیسے ہی سرکار بدلے گی دوستو ان لوگ کے ہوش ٹھکانے لگانا آتا ہے انڈیا گھڑ بندھن کو اور میں امید کرتا ہوں کہ جل سے جل انڈیا گھڑ بندھن کو چار ساری گودی میڈیا دوستو اپنی دلالی چھوڑ دے گی اب جیسے انڈیا کی سرکار بن جائی کیونکہ یہ ایک دلال میڈیا بن چکی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فی الحال پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑ کے سب دینوں میں ایسی ہوئے ایسی بولے اس دیش کو ایسا پردان منتری نہیں چاہیے جو کہتا ہے کہ مجھے پرماتما نے اسی لیے بھیجائے لوگوں کا ادھار کرنے اور ایسی نے کہا کہ دیش کی سمپتیاں دوسروں کو دے د اڈانی امبانی کو سوب دی یہی نہیں دیش میں دوستو آج دھرم کے ادھار پر لوگوں کو سزائیں ملنے لگیں لوگوں کے گھر پر بلڈوزر چلنے لگیں وہ ایسی نے کہا کہ یہ ہمارا دیش نہیں ہے ہمارے بھارت میں ہمارے انڈیا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے موڈی سرکار آئی ہے تب سے اس نے لوگوں کو دھرم کے ادھار پر جج کرنا شروع کر دیا ہے یہی نہیں دوستو پردان منتری نریندر موڈی کی آلوچنا صرف دیش میں ہی نہیں وہ دیشوں میں ب یہ ہوتی ہے کہ وہ ہندوٹ کی راجمتی کرتے ہیں آپ کی بات نریندر موڈی آئے تھے بڑے اچھے بن کے انہوں نے سوچا میں ذرا ہندوٹ کی راجمتی چھوڑ دوں تاکہ میری چھویس ادھر جائے تو وہ آتے ہیں دوستو اور کیا کہتے ہیں وکاس کی بات کرتے ہیں پہلے چرانے کے چناؤں کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے دس سال میں یہ بنایا لوگوں کو روزگار دیا تمام طریقے کی بات ہی انہوں نے کریں لیکن حافظہ باجی جب ان کو لگا کہ پہلے چناؤں کے چناؤں میں ہی لوگوں نے ہمیں ٹھینگا دکھا دیا کوئی ووٹ دین نہیں نکلا تو موڈی سرکار نے چال چل دی پھر سے وہ ہندو مسلم اٹھلا ہے کہ اگر یہ کانگریز آگئی سطح میں تو یہ آپ کی منگل ستر چھین کر آپ کی دو گ جبکہ نے تو ایک گھر چھین کر زیادہ بچے والے گھسپیٹیوں کو دے دے گی جبکہ ایسا کبھی کانگریز نے کیا ہی نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی بیجے پی نے جھوٹ فیلایا تو اس سے صحاب دکھائی دیتا ہے کہ نریندر موڈی جیسے لوگ دوستو صرف جھوٹ فیلانے کیلئے ہی ہوا ہیں لیکن ہمارے دیش کی جنتہ اچھے سے جانتی ہے اسے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے کیا کب اڑھا فردان ونتری ایک بات سمجھنا ہے کہ اس دیش کی جنتہ کو دوستو س سب کچھ پتا ہے اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ باٹی کے اوپر جم کر بڑھ کے اکلیش یاد آو کہا گودی میڈیا کے بھیکاوے سے ہے دور رہے میری تمام کارکرتاؤں سے اپیل ہے دیسال اکلیش نے اپنے تمام کارکرتاؤں اور پورے انڈیا گڑ بندھن کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ فیلال بھاجپائی ایکزپ پول کے بھیکاوے میں نہ آئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ ہم آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ سب لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھاجپا کل ہے آج ایکزپ پول پیش کرے گی اکلیش نے کہا کہ اس ایکزپ پول میں وہ ہو سکتا ہے بی جے پی کو جیتا ہوا بتائیں گے سارے لوگ اس لیے ان کے بھاجپائی ایکزپ پول کے بھیکاوے میں نہ آئے اکلیش نے کہا کہ فیلال اپنی نظر باس کی طرح ای وی ایموں پر رکھیں اور پولنگ بوتوں پر اور گنتی جب ہوئے تو بلکل صحیح طریقے سے گنتی کرائی جائے اور پوری نظر رکھی جائے کہ گنتی صحی اکلیش سے ہو رہی ہے یا پھر نہیں ہو رہی ہے یہی نہیں اکلیش نے یہ بھی کہا ہے کہ فیلال ان تمام چیزوں کا دھیان رکھا جائے اکلیش نے کہا ہے کہ فیلال انڈیا گڑ بندھن کی سرکار آنے والی آندھی آنے والی ہے اور اس آندھی کو روکنے کی بی جے پی کوشش کرے گی لیکن اب ایسا ہونے نہیں دیں گے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ نرینگر موڈی اپنا فوریا وستر پیک کر لیں کیونکہ اس بار وہ کتنی ہی کوشش کر لیں سرکاری لوگوں سے لے کر تو تمام لوگ تک بی جے پی سے ناراض ہے کوئی بی جے پی کو ستہ میں نہیں دیکھنا چاہتا آپ سمجھ یہ میں تو کہتا ہوں یہی موقع ہے سب کو بدلہ لینے کا آج آخری چنن میں اتنی ووٹنگ کر دو انڈیا گڑ بندھن کو کہ بی جے پی کے ہوش اڑ جا اور بی جے پی کوئی سمجھ میں آ جائے کہ دیش دھرم کے آدھ ہر پر نہیں چلنے والا دیش چلے گا جو ہے مدو پر دیش چلے گا مہنگائی بروزگاری پر بی جے پی کی الٹی گنتی تو خیر دوستو شروع ہوئی چکی ہے لیکن بی جے پی یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ اب اس دیش کی جنتہ نے بی جے پی کو گھیرنے کا کام کیا اور اس دیش کی جنتہ دوستو اچھے سے جانتی ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے تو کم سے کم پردھان منتری جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یا جو چیزوں کا بولتے ہیں وہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہی ہے یہ دوستو دیش کی جنتہ نے تکر دیا ہے کہ ہمارے آنے والے سمجھ میں دوستو اب دیش کی جنتہ سب سے پہلے اوپا جائے گی اور بی جے پی کا گیم اوور ہونے والا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلال آج زبردستری کے سر ہوئی دوستو کئی جگہ پر ووٹنگ ووٹنگ میں راہل گا دی ہوئے گد گد دیسل آپ کو بتاتے چلے آج آخری چرنوں کے چناؤں سے پہلے ہی تمام پکشی پارٹیوں نے اپنی پوئی جان لگا دی اور دوستو اس آخری چرنوں کے چناؤں میں ہم نے ایک چیز نوٹس کی وہ یہ کہ نوین پٹنایک اور بی جے پی یہ ناٹک کرتے رہے کہ ہم آلا گلگ ہیں لیکن سچا یہ دوستو کہ نوین پٹنایک بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بی جے پی اور نوین پٹنایک دوستو یہ دونوں ملے ہوئے ہیں ہمیشہ جب بھی پارلیمنٹ میں ساتھ دینے کی بات آتی ہے تو نوین پٹنایک بی جے پی کا ساتھ دے دیتے ہیں یا پھر ایکزٹ کر کے چلے جاتے ہیں ایکزٹ کا مط اس لب بھی یہ ہوتا ہے دوستو بی جے پی کو سپورٹ کرنا آپ کو بتا دے چلے ہر گل پاسک کرانے میں کئی گل پاسک ہوئے ہیں جس میں جگن مہن ریڈی کی پارٹی اور نوین پٹنایک کی پارٹی نے بی جے پی کو سپورٹ کر دیتے ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم بی جے پی کو سبق سکھائیں گے دوسری طرف دوستو نوین پٹنایک جیسا چالباز انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا راحل گاندھی نے بی جے پی اور نوین پٹنایک کی پارٹی اوڑیسہ کی ان دونوں کی پول کھول دنھن میں ہوں لوگ کو بے وقع بناتے ہیں کہ فیلحال ایک دوسرے خلاف ہے کیونکہ دوستو نریندر موڈی نوین پٹناک کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اور نوین پٹناک بی جے پی کے خلاف اور اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ فیلحال ان کے بیچ میں سانٹھ گاٹھے اور ایک دوسرے کو یہ کہتے رہتے ہوں گے کہ چلو دنیا کو دکھانے کیلئے کرتے ہیں ہاکی سے ہیں تو وہ ساتھ ہی دوستو تو میں اتنا بی جے پی سکتا ہوں کہ آنے والے سب میں دوستو بھاچپائیوں کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے دوستو اب بی جی پی سکتا سے جائے گی اور دیش میں انڈیا کی سرکار آئے گی اور انڈیا کی سرکار آتے سے ہی دوستو ان بھاچپائیوں کے ہاتھ پر پھولنے والے جو لوگ زیادہ ہی ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم تو یہی امید کریں گے کہ ہم ہمارے انڈیا گڑھ بندھن کی سرکار آئے گی دوستو اور جو یہاں پر تمام لوگ اس چیز کو فولو کریں گے تو یہ چیز سے صاف ہے کہ فرحال اب اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن ایک بات صاف جاتی ہے کہ فرحال یہاں پر جو یہ چیزیں بولی جانے ہیں مطلب تمام اس پر بھی جو یہاں پر انڈیا گڑھ بندھن کی نظر ہے